ہانا یاما سکول ڈیس چیپٹر فائف کی سٹارٹنگ میں دکھایا جاتا ہے ایک نشیڑی بڑے کو ویسے بڑا تو نہیں ہوتا وہ نشا کرنے کی وجہ سے لڑکڑاتے قدموں کے ساتھ ادھر ادھر چل رہا ہوتا ہے اور آخرکار وہ پہنچ جاتا ہے گلی میں اور وہ یہ گانا گا رہا ہوتا ہے کہ ادھر چلا میں ادھر چلا جانے کہاں میں ادھر چلا ارب سل گیا یہ تو نے کیا کیا اور یہ کہتے ہی وہ کوک کی کین کو مار دیتا ہے ٹھوکر جو کہ دور کچھرے کے ڈبے کے پاس جا کر گر جاتی ہے مطلب وہ اپنی مستی میں مست ہوتا ہے فلٹنال محول میں لیکن تھوڑے فاصلے کے بعد ایک بندہ ہمیں دکھایا جاتا ہے جس کے ہاتھوں میں تلوار ہوتی ہے اس کے بڑے بڑے مسلز ہوتی ہیں اور اس نے اپنے ہاتھوں میں تلوار کو بہت مضبوطی کے ساتھ تھام رکھا ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کے سامنے جو کوکا کولا کا کین آ کر گرتا ہے وہ اس کے ڈسٹنس کو بھی میر کر رہا ہوتا ہے 4.7 میٹرز اوئے ایسا تو کوئی سیمورائی ہی کر سکتا ہے اور اس کے بعد وہ شیڈو والا سیمورائی اس کے قدموں کی آہٹ کو محسوس کرتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کے اٹھائے جانے والے ہر ایک قدم کو گن رہا ہوتا ہے مانو چھے پانچ چار تین دو اور جیسے ہی ایک یعنی کہ وہ اس کے بلکل قریب آ چکا ہوتا ہے تو وہ شیڈو والا سیمورائی اس پہ اکڑ بڑے کے یعنی اس نشڑی آدمی کے سر کے پیچ میں سے تلوار کو گھساتا ہو اس کے دو ٹکڑے کر دیتا ہے مطلب کیا کلاسک سین ہوتا ہے یار ایک انسان کو سینٹر پوائنٹ میں سے کاٹنا بلکل پرفیکٹ میئرمنٹ کے ساتھ یہ بہت ہی کمال بندہ کر سکتا ہے اور بھی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اصل میں وہ سیمورائی ایک کانٹریکٹ کلر ہوتا ہے جو کہ لوگوں کی سپاری لیتا ہے اور پورا پان کھا جاتا ہے ویسے سالے بڑے تو مرنے والا ہے لیکن تُو نے بڑا پے میں لوگوں کو مارنے کا کام شروع کر دیا ہے یہ بہت ہی بری بات ہے ویسے آپس کی بات ہے اگر ہم اس بڑو کی باڈی کو دیکھیں تو اس کے مسلز بہت ہی بہترین طریقے سے ڈیویلپ کیے گئے ہوتے ہیں اور یہ تمام چیزیں بتاتی ہیں کہ وہ بڑا آدمی ابھی بھی اپنے بڑاپے میں ڈیلی پریکٹیس کرتا رہتا ہے اور پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس کانٹریکٹ کلر کو ایک اور کانٹریکٹ ملا ہے اور وہ ہے ہانا یاما کو مارنا اس لیے وہ بڑو پہنچ جاتا ہے اپنا ہولیا تبدیل کرنے کے بعد ہاتھ میں ایک چھتری لے کر ہانا یاما کو ڈھونڈنے کے لیے سیدھا پہنچ جاتا ہے کارا واشی ہائی سکول میں اور واشی روم میں جا کر جب دیکھتا ہے تو ہانا یاما وہاں پر پودوں کو پانی دے رہا ہوتا ہے مینز سوسو کر رہا ہوتا ہے اور پھر وہ بڑو اسے کہتا ہے تو تم ہو ہانا یاما میں نے سوچا نہیں تھا کہ تم اتنے لمبے چوڑے آدمی ہوں گے مجھے پہلی بار اتنے لمبے چوڑے آدمی کو کاٹنے کا موقع مل رہا ہے میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوں بہت زیادہ ہیپی ہوں ویسے میرا نام سنکیچی سکو گاوا ہے میری تمہاری کوئی دشمنی تو نہیں ہے بس کسی نے تمہیں مارنے کے لیے مجھے یہاں پر بھیجا ہے اور مجھے بہت بڑی اماؤنٹ دی ہے ہانا یاما کانٹریکٹ کلر کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیتا اس کے لیے ایسے خطرے جیسے معمولی سی باتیں ہوتی ہیں بچوں کا کھیل ہوتا ہے نتنگ نیو مطلب جو انسان پندرہ سال کی عمر میں پورے گبورے گینگ کے ساتھ اکیلا ہی بھیڑ جائے اور اپنی کمر پر اس وقت تک تلواروں سے زخم کھاتا رہے جب تک اس کا ٹیٹو پہلے سے اور بھی زیادہ خوبصورت نہ ہو جائے تو وان این اونلی ہانا یاما ہی ایسا انسان ہوتا ہے جس میں اتنی حمد اور بہادری ہوتی ہے فائٹ سٹارٹ ہونے سے پہلے خیال میرے ذہن میں آیا ہے ہانا یاما بہت زیادہ جیپان میں فیموس ہوتا ہے اور وہ بہت بڑی گینگ کا لیڈر بھی ہوتا ہے تو میرا خیال تھا کہ رائٹر اتنی بڑی غلطی نہیں کرے گا سارے کانٹریکٹ کلر جو ہوں گے ہانا یاما کو اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے اس کے ساتھ کوئی پنگا نہیں لے گا لیکن پھر بھی یہ بڑو پنگا لینے کے لیے پہنچ جاتا ہے بڑی حمد کی بات ہے یا پھر اسے ہم بے وکوفی کہہ سکتے ہیں اور پھر جیسے ہی وہ بڑا کانٹریکٹ کلر اپنی میان میں سے تلوار کو نگالنے کی کوشش کرتا ہے تو ہانا یاما اس کی چمکتیوی تلوار کو دیکھ کر بہت زیادہ ہیپی ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے ذرا یہ تلوار مجھے بھی تو دکھاؤ اور پھر جیسے ہانا یاما اس کی میان کو زور سے پکڑتا ہے تو وہ اس کی میان پر اتنا زیادہ پریشر ڈیویلپ کر دیتا ہے کہ اس کی تلوار اس کے میان یعنی کے کور سے باہر ہی نہیں نکل پا رہی ہوتی کانٹریکٹ کلر اپنی پوری طاقت لگانا شروع ہو جاتا ہے لیکن اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھائی میری طاقت لگانا فضول ہے کیونکہ وہ اتنی زیادہ طاقت لگا چکا ہوتا ہے کہ اس کے موہ سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے مطلب کہ ہانا یاما کی آپ طاقت دیکھ رہے ہو اس کی مٹھی میں کتنی طاقت ہے یہ سب کچھ مٹھی کا کمال ہے اس نے اپنی مٹھی کو آپ لوگوں کی طرح غلط کاموں میں نہیں بلکہ اچھے گاموں میں استعمال کیا ہے پریکٹس کی ہے اس کی گریپ کی جو سٹرینٹھ ہوتی ہے وہ بہت اللہ جواب شاندار ہوتی ہے اس کا ایک ہاتھ اس کانٹریکٹ کلر کے دو ہاتھوں سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا ہے ہانا یاما اس کو شریف بچوں کی طرح سمجھاتا ہے کہ نا نا انکل جی نا آپ سکول میں گنڈا گردی نہیں کر سکتے یہ ہمرا سکول ہے بہت پیارا ہے یہاں برمار دھار لڑنا شڑنا علاؤ نہیں ہے آپ کچھ پیار محبت کی باتیں کرتے ہیں اور پھر ہانا یاما اس کو اپنی گود میں اٹھا کر واش روم سے باہر آ جاتا ہے تمام سٹوڈنٹس اس کو دیکھ کر اگدم سے حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ بڑا آدمی آخرکار واش روم میں کیا کرنے کے لیے گیا تھا یہ تو کوئی ٹیچر بھی نہیں لگ رہا نہ ہی یہ کوئی فرنسپل ہے لگتا ہے یہ نیا سکول کا چپڑا سی بابا ہے وہ بڑا کانٹریکٹ کلر یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ہانا یاما صرف 15 سال کا لڑکا اتنا زیادہ طاقتور کون جانتا ہے کہ اصل میں یہ کتنی بڑی طاقت ہے کتنا بڑا مانسٹر ہے میں کیا سوچ کر آیا تھا اور یہ مجھے اپنی گود میں بٹھا کر اپنا سکول گھما رہا ہے اور پھر کیا تو ہانا یاما بڑی عزت کے ساتھ شریف سٹوڈنٹس کی طرح اس کو گاڑی میں بٹھا دیتا ہے اور اسے گھر تک چھوڑ کر آتا ہے کہ انکل نیکس ٹائم آو گے تو کھانا کھائیں گے ابھی فلال یہاں سے نکل جاؤ بڑھو تو یہی پر ہمارا یہ چیپٹر انڈ ہو جاتا ہے کونٹریکٹ کلر بھی ہانا یاما کا کچھ نہیں بگاڑ پایا آنے والے جو نیکس چیپٹرز ہیں وہ اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والے ہیں جو کہ ثابت کریں گے ہانا یاما کی طاقت کو تو دوستو آج کا یہ چیپٹر آپ کو کیسا لگا مجھے کامٹس میں بتانا مت بھولئے گا سو مل دیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب دکھ اپنا خیال رکھے گا بابائے